فزیکس پارٹ ون چپٹر نمبر ون میرمنٹس اس چپٹر میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے دو شورٹ کویسچن آئیں گے اور ایک لونگ یا پھر ایک نمیرکہ لائے گا میرمنٹس What are میرمنٹس? Dear students ہم جب کسی میٹر کی پمیش کرتے ہیں اس کی لمبائی میر کرتے ہیں والیم میر کرتے ہیں یا ویٹ میر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ویلیو آتی ہے اس ویلیو کو میرمنٹ کہتے ہیں We can say that The values which are obtained by measuring the physical quantities یا physical characteristics of a matter are called measurements مطلب وہ ویلیو جو پمیش کے نتیجہ سے حاصل ہوں میرمنٹس کہلاتی ہیں Students میں نے اس چپٹر کی چھے سیکشن بنا دیئے ہیں پہلا سیکشن ہے Science and Physics مطلب اس میں Science اور Physics کو سٹڈی کریں گے Science قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر کائنات پر غور و فکر کرنے پر زور دیا ہے اس یونیورس پر غور و فکر کرنے کے نتیجہ میں جو نالج جو انفو اکٹھی ہوتی ہے اس کو Science کہتے ہیں پتا چلا سائنس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے تب ہی رکھ دی تھی جب قرآن پاک نازل کر کے اس میں بار بار کائنات پر غور و فکر کرنے پر زور دیا اس یونیورس سے اکٹھا ہونے والا نالج اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ تھا کہ اس کا فردر دوائیڈ کیا گیا اس لئے دیئر سٹوڈنٹس سائنس کو فردر دو بڑی برانچز میں دوائیڈ کیا گیا تاکہ اس پر ریسرچ کرنا آسان ہو اس کا انالائز کرنا آسان ہو اس کے لئے سائنس کی دو برانچے بنیں ایک فیزیکل سائنس اور ایک بائیلوجیکل سائنس یونیورس میں پائے جانے والی چیزوں کو نیچر کے لحاظ سے دو ایسوں میں ڈوائیڈ کر دیا نون لیونگ یعنی بے جاندار چیزیں اور لیونگ ابجیکٹ یعنی جاندار چیزیں نون لیونگ ابجیکٹ سے جو نالج اکٹھا ہوا اسے فیزیکل سائنس کا نام دے دیا گیا اور جو لیونگ اوبجیکٹ سے نالج اکٹھا ہوا اسے بائیلوجیکل سائنس کا نام دے دیا گیا سائنس کو مزید آسان بنانے کے لیے کائنات سے اکٹھا ہونے والا نالج مزید کیٹیگرائز کرنے کے لیے یعنی اس کی مزید گروپ بندی کرنے کے لیے کائنات کی چیزوں کو سائنس کے لحاظ سے تین گروپ میں تفریم کر دیا گیا بہت بڑے سائز والے اوبجیکٹ مطلب میکرو اوبجیکٹ جیسے پہاڑ اسمان سیٹلائٹ ان کو ورلڈ آف میکرو اوبجیکٹ کہتے ہیں اسی طرح بہت ہی چھوٹے سائز کے اوبجیکٹ جن کو مایکرو اوبجیکٹ کہتے ہیں جیسے والڈ سیز بیکٹیریا پروٹونز نیوٹرونز وغیرہ ان کو ورلڈ آف میکرو اوبجیکٹ کہتے ہیں اسی طرح میڈل سائز کے اوبجیکٹ جن کو کمپلیکس اوبجیکٹ کہتے ہیں وائلڈ آف میڈل کم اوبجیکٹ ان تین طرح کے ڈیفرنٹ نالج سے تین فرنٹیر بن گئے سائنس کی دو بڑی شافت تھی فیزیکل سائنس اور بائیلوجیکل سائنس ان کو فردر مزید برانچز میں تقسیم کیا گیا جیسے فیزیکل سائنس کی آگے جو برانچے بنی وہ میتھ، کمپیوٹر سائنس، کمیسٹری، فزکس بائیلوجیکل سائنس کی جو فردر برانچیں بنی وہ بائیولوجی، بارٹنی، زولوجی یہ بن گئی اسی طرح فزکس جو ہے یہ فیزیکل سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں میٹر، انرجی اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں ریلیشن مطلب تین چیزیں سٹڈی کریں گے میٹر جانتے ہیں ہر وہ چیز جو بدل رکھتی ہے اور جگہ گیرتی ہے انسان، جانور، پہاڑ، سب میٹر ہے انرجی، کام کرنے کی ابلیٹی کو انرجی کہتے ہیں تھرڑ چیز ان دونوں کے درمیان ریلیشن کلیر نظر آرہا کام کرنے کی صلاحیت کسی میٹر میں ہی ہو سکتی ہے اور سب سے پہلے آئنسٹائن نے میٹر اور انرجی کے درمیان میتھمیٹیکل ریلیشن دیا یعنی ای ایکول ٹو ایم سی سکیر کسی بھی میٹر کے ماس کو سپیڈ کے ٹو ٹائم سے موف کروائیں تو میٹر کا ماس انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے سٹوڈینٹس فزیس کی بے شمار برانچیں ہیں جن میں اسے چار کا ذکر ہماری بکس میں ہے ایک نیوکلئر فزیس جس میں اٹومک نیوکلس کو سٹڈی کیا جاتا ہے مطلب اس کا سائز اس کی نیچر سٹڈی کی جاتی ہے پارٹیکل فزیس میٹر چھوٹے چھوٹے زراد سے مل کر بنتا ہے یہ زراد کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں فزیس کی وہ برانچ جس میں ان پارٹیکل کو سٹڈی کرتے ہیں ان کی نیچر ان کے سائز کو سٹڈی کرتے ہیں ہم اسے پارٹیکل فزیس کہتے ہیں سولیڈ سٹیڈ فزیس میٹر کی چار ٹائپس ہیں جن میں سے ایک سولیڈ ہے فزیس کی وہ برانچ جس میں سولیڈ سٹڈی کھیا جاتا ہے اس کی کریکٹریسٹک سٹڈی کی جاتی ہے اسے سولیڈ سٹیڈ فزیس یہ سٹوڈینٹ میکینکس وہ برانچ جس میں دیفرنٹ جس کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی موشن سٹڈی کی جاتی ہے اور میکینک فزکس کی آگے ایک برانچ ہے ریلیٹیو اسٹک میکینک فزکس کی وہ برانچ جس میں سمال پارٹیکل کی موشن کا سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ کمپیریزن سٹڈی کیا جاتا ہے مطلب دی برانچ آف فزکس ان وچو وی سٹڈی دا کمپیریزن آف ویلاسٹیز اپروچنگ ڈیٹ آف لائٹ دیس ٹوڈینٹس یہ ہمارا پہلا سیکشن تھا جو ہم نے کے لیے